اسلام علیکم ناظرین آج میں آپ کو پاکستان کے ایک ایسے منصوبے کے بارے میں بتاؤں گا جو پاکستان کے لیے اور افغانیسان کے لیے باقی ایک گیم چینجر ثابت ہوگا تو دوستو آج میں آپ کو اس منصوبے کے بارے میں ڈیٹیل سے بتاؤں گا لیکن اس سے پہلے ایزے پاکستانی ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ کرے اس طرح کے منصوبے چلتے رہیں اور وقت پر مکمل ہوں ایسا نہ ہو کہ یہ منصوبے ریکوڈک اور دوسرے ڈیم کی طرح کرپشن کا شکار ہو جائیں اور پھر سالوں تاخیر کا شکار ہوں اور پھر ان کی لاغت بھی دس گناہ بڑھ جائیں تو دوستو میری دعا ہے کوئی بھی حکومت آئے اس طرح کے منصوبے رکنے نہیں چاہیے اگر ایسا ہو جائے تو چند سالوں میں پاکستان نہ صرف بھارت بنگلہ دیش بلکہ اس خطے میں سب سے آگے ہوگا تو دوستو آئیں میں آپ کو اس منصوبے کے بارے بتاتا ہوں تو دوستو ازبوکستان افغانیستان اور پاکستان کے درمیان ریلوے ٹریک کا یہ منصوبہ ہے جس کو حتمی شکل دے دی گئی ہے جس کا مقصد تینوں ممالک کے درمیان علاقہی ٹرانزٹ اور دو طرفہ تجارت کو آسان بنانا ہے تین ملکی منصوبے کا بنادی مقصد ایک ریلوے لنک قائم کرنا ہے جو ازبوکستان ریلوے کو افغانیستان کے راستے پاکستان ریلوے سے ملاتا ہے یہ لنک ترم سے مزار شریف لوگر اور خرلاجی کے راستے پاکستان پہنچے گا یہ منصوبہ نہ صرف مالبردار ٹرینوں اور مسافروں کو علاقہ خدمات دے گا بلکہ پورے خطے کے لیے لوگوں کو بہتر رابطہ فراہم کرے گا ازبوکستان کا اندازہ ہے کہ سات سو ساٹھ کلومیٹر طویل یہ ریلوے روڈ ازبوکستان اور پاکستان کے درمیان کارگو کی تحصیل کے اوقات میں تقریباً پانچ دن کی کمی متوقع کرے گا یعنی کہ جو ازبوکستان سے سامان پاکستان آتا ہے اگر وہ ایک ہفتے میں آتا ہے تو وہ دو دن میں پہنچ جائے گا ساتھی سامان کی نکل و حمل کی لاغت بھی کم از کم چالیس پرسنٹ کم ہو جائے گی اندازہ لگایا گیا ہے کہ یہ منصوبہ دوہزار ستائیس کے آخر تک وہ کمل ہو جائے گا اور ٹرینیں دوہزار تیس تک سالانہ تقریباً پندرہ ملین ٹن تک سامان لے جانے کے قابل ہو جائیں گی تینوں ممالک نے پہلے ہی پانچ سو تہتر کلومیٹر طویل ٹرانس افغان ریلوے کی تعمیر کے لیے ایک روڈ میپ سٹریڈیجک منصوبے پر دستگت کر دیئے ہیں جو وستی ایشیا کو بحر عرب کی بندرگاہوں سے جوڑے گا مہایدے میں روٹ اور اس کے علاقے کے سروے کے لیے مشرکہ مہم چلانے کے ساتھ ساتھ اس منصوبے کی افتدائی فیزیبلیٹی سٹڈی پر بھی کام چاری ہے پاکستان کو امید ہے کہ اس راستے کی تکمیل سے وستی ایشیا کو پاکستان کی تقریباً تئیس کروڑ کی عبادی کے قریب لے جائے گی جو بحر عرب کے ممالک کے ساتھ تجارت کے موقع فرام کرے گی خوشکی میں گھرہ افغانستان زیادہ تر تجارت کے لیے پاکستان پر انحصار کرتا ہے پاکستان دو اس وقت معاشی بہران کا شکار ہے اس بہران پر قابو پانے کی کوشش کر رہا ہے حال ہی موستی ایشیا اور روس کے ساتھ اپنے تجارتی تعلقات کو فروغ دینے کے لیے کوشش کر رہا ہے دونوں مالک کے درمیان ایک معاہدے کے تحت روس سے مال لانے والا پہلا ٹرک اسی ماہ پاکستان پہنچا ہے پاکستانی کسٹم حکام کے مطابق گزشتہ ماہ ازبوکستان اور ترسکمانستان سے لیکوڈ پیٹرولیم گیس یعنی الپ جی سے بھرے اکیس ٹرکوں کی کھیپ تورخم بورڈر کراس کرتے ہوئے پاکستان پہنچی ہے اس معاہدے پر دستگت کی تقریب میں وزیر خزانہ ایساگڈار اور ساد رفیق صاحبی موجود تھے اور اس کے نتیجے میں خرلاجی مزار شریف اور ترمز اس کے درمیان ریلوے کنیکٹیوٹی کو میک شیور کیا جائے کے لیے بھی اور افغان ریلوے اور ازبک ریلوے کے لیے خاص طور پر اور اگر مجھے آپ کہنے کے اجازت ہے تو لیجنل ریلوے کنیکٹیوٹی کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے اس منصوبے سے وزتی ایشیا اور روس کو پاکستان سے ملانے میں مدد ملے گی یہ ریلوے ٹریک ایک گیم چینجر ثابت ہوگا علاقے تجارت اور اقتصادی ترقی میں بہت حصہ ڈالے گا تو دوستو یہ منصوبہ تقیباً پانچ ارب ڈالر سے زیادہ کی لاغت کا منصوبہ ہے اس لاغت کو کم کرنے کے لیے اس میں بھارت کو شامل بھی کیا جا سکتا ہے بھارت وزتی ایشیا ممالک سے تجارت کرنا چاہتا ہے اور پاکستان اور وانستان کے درمیان میں ہیں اگر بھارت کو وزتی ایشیا ریاستوں تک پاکستان کے ذریعے ریسائی مل جائے اور وزتی ایشیا ممالک اور بھارت کے درمیان تجارت شروع ہو جائے تو اس سے نہ صرف بھارت اور پاکستان بلکہ پورے خطے کو فائدہ ہوگا اور اس کی لاغت کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا افغانیستان بھی اس پروجیکٹ میں بہت زیادہ دلچسپی لے رہا ہے کیونکہ اس پروجیکٹ سے سب سے زیادہ فائدہ افغانیستان کو ہی ہوگا یہ پروجیکٹ نہ صرف ازبکستان کے لیے بہت فائدہ مند ہے بلکہ افغانیستان اور خطے کے دوسرے ممالک کے لیے بھی بہت سودمند ثابت ہوگا اس سے نہ صرف ساؤت اور سینٹرل ایشیا آپس میں منسلک ہو جائیں گے بلکہ ایسٹ یورپ تک اس ریولی لائن کی تعمیر کے بعد تجارت کی جا سکتی ہے ازبکستان اپنی پروڈکس کو ایران، روس اور پاکستان کے ذریعے بینون دنیا میں بھیج رہا ہے اس ریولی لائن کی تعمیر کے بعد ازبکستان کے اپنی مصموات باہر بھیجنے میں بہت آسانی ہو جائے گی اور تقریباً یہ منصوبہ دوہزار ستائیس میں مکمل ہو جائے گا تو دوستو دعا کریں اس طرح کے منصوبے بنتے رہیں اور پاکستان بھی جلد فرقیق کی رہا پہ گامزن ہو تو اس طرح کی معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اللہ حافظ